اسلام علیکم ناظرین پروگرام جائزہ کے ساتھ میں آپ کا میزبان واجد بابا ہمارے ساتھ سٹوڈیو میں ہمارے سینئے صحافیت تذیعہ کار حنیف عمران بھٹی صاحب موجود ہیں اسلام علیکم بھٹی صاحب وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ونسلی علیہ وسلم کریم جی بڑی صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے سراہیں گے اور بات کریں گے چیف جسر صاحب کے ایک اور انتہائی اہم انیشیٹیف کی آس خود نوٹس لے لیا گیا بلی کے گلے میں گھینٹی کون باندے گا تو لو جی چیف جسر صاحب نے وہ گھینٹی بھی باندھی پاکستانی عوام کے ساتھ ہونے والے مظالم جو کہ ٹیلی کمیونکشن سیکٹر کی دھوکہ دائی کی صورت میں ہو رہے تھے اس کا بھی چیف جسر صاحب نے نوٹس لے لیا سو روپے کا کارڈ اور چالیس کی کٹوتی آخر مواجرہ کیا ہے چیف جسر صاحب نے ڈپٹی اٹاری جنرل سے رپورٹ طلب کر لی لیکن آج کے ہم اس پروگرام سے عوام کی رہنمائی کریں گے اور کچھ ایسے عداد و شمار بتائے جائیں گے کہ یہ عالی عداروں تک بھی پہن جائیں گے مزید بات کریں گے ناہل نواز شریف کی ان کا بیانیاں سن لیا جاتا ہے وہ کہہ کیا رہے ہیں لیکن پادستان کے اندر فریڈم پہ بابندی لگا دی گئی ہے اور یہ جو قواجی ادوار گزرے ہیں ہمازی میں اس طرح کی بابندی ان رجیمز میں نہیں تھی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ کہاں سے یہ بابندی لگ رہی ہے اور صرف نواز شریف کی وجہ سے آپ نواز شریف کی زوابندی کرنا چاہتے ہیں اس لیے آپ اپنا پریس کا اور میڈیا کا بھی گلہ گھونٹ دیں یہ بڑی زیادتی ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ کبھی پاکستان بنانے والوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس ملک اندر آئین کی حکمرانی کے علاوہ کسی اور کی حکمرانی آئے گی قانون کی جگہ لا قانونیت آئے گی رول آف لاؤ کبھی ختم ہوگا اور کبھی فریڈم آف سپیچ یا فرنیمنٹل رائٹس یا جو آپ کے یہاں پہ لیبرٹیز ہیں سیول لیبرٹیز ان پر کوپا بندی لگی لیکن آج ہو رہا ہے سارا کچھ یہ کبھی ڈیموکرسی میں کبھی سنائے آپ نے کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی جگہ دوسرے ملکوں کی طرف دیکھیں اپنے ملک کی طرف دیکھیں یقین مانے آج کل شرم سے سر جھک جاتا ہے اور جو ہمارے اقتصادی فقتحال ہو رہا ہے یعنی صرف اس انتشار کی وجہ سے جو اٹھائیس جولائی کے فیصلے کے بعد ملک کے اندر نظر آ رہا ہے پھیلا ہے اس کی وجہ سے اقتصادی ترکی ہماری جو ہے نا وہ سیبوٹاج ہو رہی ہے جی وہ میڈیا کے ساتھ کچھ جھوٹی ہمدردیاں دکھاتے ہوئے دکھائی دیاں ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پہ جو روک ٹوک کی جاری ہے وہ میری وجہ سے کی جاری ہے لیکن اس کی اقاسی دوسری طرف کرتے ہوئے ایک سینر صحافی سلیم صحافی صاحب نظر آئے ہیں اور انہوں نے اپنے کولم میں آج کپتان کے گیارہ نکات پہ فتوہ لگا دیا نکتہ اعتراض بھی اٹھا دیا انہوں نے کہا کہ اگر یہ نکات لاہور کی وجہ پشاور میں پیش کیا جاتے تو حالات جکسر مختلف ہوتے مزید آگے پڑھیں گے اور بات کریں گے فیصلہ آباد کی فیصلہ آباد اور فیصلہ آبادیوں کے احوال بتائے جائیں گے وہاں پہ لیگی شیر کمزور خواتین پر چڑھ دھوڑے اور وہ سب کے سامنے ہے کہ کیا صورتحال ہے جی بڑی صاحب سب سے پہلے تو پروگرام میں بات کرتے ہیں ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر کی کیونکہ ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر جو ہے وہ بہت بڑا سیکٹر ہے پاکستان میں جو ہے وہ اس وقت شمار کیا جاتا ہے جو کہ ٹیکس ریونیو جنریٹ کرتے ہیں اس میں لازجس مارکیٹ ہے ہائیس ٹیکس جو ریونیو کلیکٹ کر کے دیتے ہیں گورنمنٹ کو اس میں ساؤتھ ایشیا میں وہ دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے صورتحال ایسی ہے آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو صورتحال کچھ ایسی ہے کہ ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر سے بہت زیادہ ٹیکس ریونیو جنریٹ ہوتا ہے ایک تو جنرل آپ بتائیے کہ پھر آپ سے فیکشن فگر کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی آپ کیا کہتے ہیں کہ مظالم تو اور سائٹ پہ بھی بہت سارے ہیں لیکن یہ ٹیکس ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر پہ جو صورتحال سامنے آئیے اس میں آپ کیا کہتے ہیں اگر آپ اسی بات کرتے ہیں تو یہ کوئی اچانک آج یا کل یا پرسوں رات و رات میں نہیں ہوا یہ آغاز ہوا تھا جناب عوامی حکومت روٹی کپڑا اور مکام جی وزیر آدم یوسف رضا دلانی اور صدر پاکستان جناب علامہ عاصف علی زرداری سب پر بھاری انہوں نے بہترین موقع جانا غنیمت سمجھا اس موقع کو اور آتے ہی یہ جو ٹیکس ہے انہوں نے لگایا تھا مشارلہ دور میں صرف دس روپے کرتے تھے نوے روپے لکار آپ کو ملتا تھا اب آکے جب انہوں نے شروع کیا تو پہلے پچیس پرشنٹ تو بیسے کٹ جاتا ہے جب آپ کارڈ لوڈ کر لیتے ہیں سوڑ بیٹا برسہ آپ آپ کو یہاں بھی تھوڑا سا میں بھائی پوری مکمل بات سن لیا کریں تاکہ آپ کو سمجھ سکیں پچیس پرسنٹ ٹیکس لگایا تھا کارڈ کے اوپر زرداری حکومت نے میاں محمد نواز شریف کی حکومت نے آتے ہی اس کو فالو کیا کیونکہ پیسے آتے تھے سپیشل فنڈ جاتا ہے وزیراعظم ہاؤس میں یہ سوابی بھی فنڈ ادھر سے سیدہ ادھر جاتا ہے سمجھ گئے ہیں آپ میری بات کو دو عرب روپیہ روزانہ جو ہے یہ وزیراعظم ہاؤس اس وقت صدر کے پاس جاتا تھا اس کے بعد وزیراعظم صاحب سے ہاؤس جاتا ہے ٹیک ہے میری جان اب رہی بات دیکھیں نا دو عرب روپیہ تلکوز کمپنیاں کتنی ہیں اب آپ کے بھی علم میں ہیں آپ نام تو نہیں لے سکتے لیکن وہ حصہ بقدر جسہ ساری وہاں دیتی ہیں یہ سوابی بھی فنڈ ہے وزیراعظم کا یہ پیسے وہاں جاتے ہیں اور یہ بات اگر تحقیق و تصدیق گئی کھل جائے گی کیونکہ یہ زیادتی تھی غریب عوام کے جیبوں پر داکہ تھا سیدھا سیدھا اور یہ کون مارتا رہا مجھے کیوں نکالا اور زداری سف پر بھاری یہ اپنی قوم کو اس طرح بھی لکھتے رہے ہیں بڑھ صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں پٹرول بمپ کرتے رہے ہیں اب پیپرز پارٹی فرماتی ہے جی بڑھ صاحب پٹرول کی بات نہیں کریں گے آج ہم بات کریں تیلی کمیونکیشن کی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں بات سن لیجے گا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ جو صورتیال تھی سب سے اہم چیز اس میں ہے ویڈھولڈنگ ٹیکس جی جب نواز گورنمنٹ آئی تیرہ مئی دو ہزار تیرہ کو تو اس وقت ویڈھولڈنگ ٹیکس دس پرسنٹ تھا جب انہوں نے پہلا ہی بجٹ کا اعلان کیا تو اس میں پانچ پرسنٹ ویڈھولڈنگ ٹیکس بڑھا دیا گیا جو کہ اگلی بجٹ میں ایک پرسنٹ صرف کم کیا گیا جو کہ اس وقت چودہ پرسنٹ وہ کیری آن کیا ہوئے ہیں اس کے علاوہ انیس اشاریہ پانچ پرسنٹ اس میں جنرل سیل ٹیکس اور ایف ای ڈی بھی ہے اب یہ جو ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے بیٹی صاحب ویڈھولڈنگ ٹیکس کچھ اس طرح ہے کہ اس میں صورتیال یہ ایک طرح کا انکم پہ ٹیکس قرار دیا جاتا ہے کہ انکم پہ ٹیکس ہے اور this is نون ایسا ریٹینشن ٹیکس کہ کوئی بھی ایمپلائیمنٹ انکم پہ ہے اس پہ یہ ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے اور جب اینوال ریٹرن فائل کی جاتی ہے اس میں سے اس کو ڈیڈکٹ کر دیا جاتا ہے لیکن یہاں پہ کچھ آدادو شمار ایسی ہیں آپ کو صورتیال دوزار پندرہ دوزار سولہ کی بتاتا ہوں کہ اٹھالیس بیلین جو ویڈھولڈنگ ٹیکس ہے وہ اکٹھا کیا گیا ہے دوزار پندرہ دوزار سولہ میں صرف پری پیڈ کارڈز پہ ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر میں لیکن اس میں سے جو کلیم کیا گیا ہے وہ صرف چار بیلین ایوڈ ساب ہیوز دیفرنس ہے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں فورٹی فور بیلین جو ہے نا وہ ان کلیم پڑا رہا ہے یہ دبل ٹیکسیشن کی ایک بہت بڑی مثال ہے اور بہت بڑا ظلم ہے اس عوام پر کیونکہ داکہ ہے حقوق پر قوم کی کیونکہ اس میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ اس میں جو فیکشن فگر ہیں انٹین ہولڈرز ہیں اور پوائنٹ ایٹ ملین جو نا وہ تقریبا یا آپ کہہ لیں کہ ایک ملین کے قریب ایکٹیو ٹیکس پہر ہیں جو باقی ہنڈرڈ اینڈ پورٹی کے قریب کو تقریبا آپ کہہ لیں کہ تیلی دنسٹی ہے نمبر آف کسٹمرز ہیں آل ٹیلی کمپنیز کے سیلورت تو باقی جو ایک سو انتالیس ملین کسٹمرز ہیں ان سے جو ٹیکس لیا جا رہا ہے وہ کہیں بھی بڑا سا وڈجس نہیں کیا جاتا کیونکہ ان کی انکم نہیں ہے یہ ایک بہت بڑا ظلم ہے بہت بہت بڑا ظلم ہے آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ دبل ٹیکسیشن کیوں کی جا رہی ہے کیوں انکلیم چھوڑا جا رہا ہے کیوں ایسا پیرامیٹر اختیار کیا گیا ہے کیونکہ یہ صورتحال تو وہاں بھی ہوتی ہے جہاں بھی کہیں آپ تارکین وطن ہوں او میرے بھائی او میرے بھائی بڑی دلدی میں آپ بڑی تیزی دکھا رہے ہیں کوئی آج رات و رات ہوا ہے سارا کچھ حکومت کس کی تھی بڑے تانے ملتے ہیں جناب دلکیٹر کی حکومت نے یہ کیا دلکیٹر کی حکومت نے یہ کیا اور جناب جب جب فوجی حکومتیں آئیں مجبوری کے تحت آئیں اور پھر ملک میں لیڈرو آپ صرف یہ فرمائیں ابھی جو اتنی بڑی لسٹ جو آبازت صاحب نے یہاں گنتی کرائی ہے آپ کو وہ تو آپ نے سننی نہیں نہ آئیں تو قوم کو بتانی نہیں بڑھ جا چیف جسل صاحب تو کم از کم سنیں گے اور بھی کئی چیزیں ابھی آپ کو سناتا ہوں جی جی دیکھیں نا ایک پانچ روپے کی صاحبوں کی ٹکی ہے وہ ہمیں ملتی ہے تیس روپے پچاس روپے کی یعنی دس والی پچاس میں مل رہی ہے اتنی کونسی مہنگائی ہو گئی ہے ایسے کیا کینکلز ہیں جو مہنگے ہو گئے ہیں یعنی صرف پیٹرول ایک روپے بڑھ جائے تو رات کو صبح صابق دس روپے صابق تیس روپے کا ہو جاتا ہے یعنی یہ گراسری اگر آپ پانچ ہزار کی لیتے ہیں تو اس پر آپ سولہ پرسنٹ ٹیکس لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ چوتیس روپے گراسری ہے اور سولہ سولہ پر ٹیکس ہے یہ آپ جیدہ لے رہے نا جی بڑھ سب ایسے ہی ہے بیش آپ دیکھیں پٹرول کی جب کیمتیں بڑھانے لگتے ہیں لوگ یہ اس کا خیال نہیں لگتے ہیں پیسے پسے تو کوئی ٹیکس تھا جو کہ دوہزار ساتھ میں ختم کر دیا گیا تھا لیکن تیرہ ماہ دوہزار تیرہ کو جب حکومت آئی تو تیس ماہ دوہزار تیرہ کو ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا گورنمنٹ آف پاکشن منسٹری اور فینانس اکنومکس افیرز کی طرف سے اور اس میں یہ ٹیکس پھر لاغو کر دیا گیا غریب عوام پہ دھائی سو روپے کی صورت میں جیسے کوئی سیم ایکٹیویٹ ہوگی یا کوئی موبائل کسی ہینڈ سٹ میں سیم ڈالی جائے گی تو وہ اس پہ لاغو کر دیا گیا اور اس کے علاوہ بڑی صاحب جو ہینڈ آپ آپ خریدتے ہیں یہ تو سرویس پروائیڈ جو ہینڈ شٹ آپ خریدتے ہیں کیوں موبائل کا سکینڈل آپ کے سامنے آیا تین سو سے ایک ہزار کے قریب اس پہ سیل ٹیکس لاغو کیا جاتا ہے تین سو سے ایک ہزار کے قریب اس پیڈ ہے اس پہ یہ تمام پیسے جو تھے کٹھے کر کے جو علیہ عظم فنڈ میں جادے تھے غریب قوم پر خرچ کیے جائیں غریب قوم کے نام سے پتہ نہیں کون کہاں تک لوٹے گا اور کتنی اپنے خاندام کی غربت دور کرے گا وہ تو سامنے ہیں آپ کے اور پہلے سے پیٹھو تھا علامہ صاحب یہ بتائیں میاں محمد نواز شیف صاحب یہ تو تھیرہ پیٹھو آپ کب سے پیٹھو ہیں اس کا اندازہ ہے آپ 1913 جی کن کے پیٹھو ہیں بڑی صاحب یہ جنب جہا صاحب کے پیٹھو بنے تھے غلام جلانی کے اس кабینہ میں جناب حد پکھایا تھا وزیر تھے پہلے سب سے پہلے تو اب کیا بن گئے بڑسا پہلے تو پیٹھو تھے آپ تو کہتے ہیں میں لیڈر ہوں نظریات بتا رہے ہیں جن کے پیٹھو تھے ان کے سامنے آکے کھڑے ہوگئے ہیں یہ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں میں نظریات ہی میرے بھائی وہ پاک فوج ہے ہماری میرے پیارے بھائی دوسرا وہ سہزادوں کی حفاظت کرتی ہے قوم کی حفاظت حفظ امان کی ذمہ داری بھی اس کی ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے الحمد اللہ وہ نبھا رہی ہے ٹھیک ہے آپ جیسے کئی چور چکے آئیں گے جائیں گے اس ملک کو صرف سمال لے میں صرف اور صرف ہمارے ساتھ فوج ہی کھڑی ہے بھر صاحب بریک کا ٹائم ہوا چاہ رہا ہے جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کی بات مکمل کی جائے گی بھر صاحب جب سلاب آ جائے تو ہماری فوج ہی ہمارے کام آتی ہے لیکن منظم ہے تو تب بلا جاتی ہے نا جی بریک صاحب ہم پاک فوج کو سلام پیش کرتے ہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں چیف جسر صاحب کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں آج بہت بڑی گھنٹی جو بان دی گئی ہے کیونکہ ایف پی آر بھی کلیکشن کا ڈیٹا ایف پی آر سے بھی لینا چاہیے اس کے علاوہ ہینڈ سیٹ کی طرف بھی دیکھنا چاہیے سیم اکٹیویشن جو سرسجا اس کو بھی دیکھنا چاہیے بیلکل بیٹ صاحب یہ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ جو ٹیکس پاکستان عوام سے لیے گئے ہیں ٹیلک کمیونکیشن سیکٹر کے حوالے سے وہ نے ریفنڈ کیے جانے چاہیے ناظرین سٹے ویڈاس جی ہم نے بات کی ٹیلک کمیونکیشن سیکٹر کی چیف صاحب کی اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کی بہت اہم ڈیویلمنٹ ہونے جاری ہے ٹیلک کمیونکیشن سیکٹر کے حوالے سے اور ان کی پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے کہ کس 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 کتنا کتنا کہاں کھاں کیسے حصہ اور کمیشن سیکٹر پاک فوس کی بات کرے تھے سیول گورنمنٹ انہیں بلاتی ہے رینجز کو بلاتی جاتی بابا جی میں بات کر رہا تھا محترم محمد شریف صاحب کی ان کی بیٹی فرماتی ہیں کہ جناب یہ جو عمران خان ہے یہ جو زرداری ہے یہ سب پہ باری ہے یہ سب مل رہے ہیں کیا مل کے کیا پانچ سال گورنمنٹ ابھی مکمل ہونے والی ہے ایک ماں رہتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ محافظہ کر رہیں کپتان تو کسی سے نے ملا بڑھ مرکز میں آپ کی حکومت تھی نیب آپ کے دسترس پہ تھا کیونکہ چیف اگزیکٹیب میاں محمد نواز شریف سے اب بھی عباسی صاحب ہی ہیں اگر کچھ ایسا وہاں تھا وہ تو آج تک آپ لے نہیں آئے ٹھیک ہے ترکیاتی کام انہوں نے کچھ پیسے ضائع نہیں کرنے تھے نہ ہی لوٹ کرنی تھی وہاں پر جو جاری کر دیں یہ کر دیں انہوں جو اپنی ایسا پیس بنائی تھی اس کے مطابق وہ کام کرتے رہے ہیں کرتے جائیں گے اور آپ دیکھتے جائیں گے ایندہ الیکشن میں جب آپ ایک مہاں کے بعد جب کرسی اقتدار سے آپ لوگ میچے اتریں گے تو آپ کے ہوش اڑ جائیں گے جب یہی بیروکریسی آپ کو سلوٹ جو مارتی تھی لاہور کے پی ٹی آئی کے جلسے کے بعد وہ سلوٹ بھی ختم ہو جائیں گے کیونکہ لگ پتہ گیا ہے بیروکریسی کو بھی کہ ہمارا ببر شیر کون ہے یعنی ہرطالیں ختم ہو جائیں گی جیسے آہ تھی بکڑنے پہ ہرطالیں کی تھی بیروکریسی پارشل وہ نہیں ہوگی اچھا بڑی صاحب آج آتی ہے بیانی کی طرف جو نواز شریف کا آج کا بیانی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پہ جو زدوکو کیا جا رہا ہے ان کی جو پکڑ دکڑ ہو رہی ہے جو سرزونش ہو رہی ہے وہ میری وجہ سے ہو رہی ہے ان کی کیا وجہ بڑی صاحب یہ تو ناہل ہو چکے ہیں یہ کیا جھوٹی ہمدردی ہیں میڈیا سے لینا جا رہے ہیں میڈیا کے تمام چینلز کے اوپر بھاری دس دس لاکھ کے جمعانے تک کیے گئے تو میاں محمد نواز شریف کی حکومت جی سحافی حامد میر پر قاتلانہ حملہ ہوا تو کس کی حکومت دی میاں محمد نواز شریف کی حکومت تو قاتلانہ حملہ جو ہے بڑی صاحب کیا حامد میر پر میاں نواز شریف نے کروایا میری عز کو سن لینا من پسند چینلز کو تین تین لاکھ روپیہ پر منٹ چارجز کروائیں آپ کو لگ پتہ جائے گا کون کون سے چینل جو ہم نظر نہیں آتے وہ بھی تین تین لاکھ روپیہ پر منٹ چارج کرتے رہے ہیں جن کی گھر مکان کے اندر ٹی وی پڑھا اس میں بھی نظر نہیں آتی وہ وہاں بھی نظر نہیں آتے لیکن وہاں پیسے یعنی ان کو لاکھوں روپے کرونا روپے بھر کے دیئے گیا سکس اماؤنٹ تیس کروڑ پینٹیس کروڑ چالیس کروڑ پچاس کروڑ یہ تین کروڑ چھ کروڑ مہانہ بطور رشوت سمجھ لیں محبت سمجھ لیں پتہ کیا عوام سے بھر صاحب وہ تو عوام کے پیسوں میں سے نہیں دان کے افراد کا کھانا سپیشل کیا سے تیار ہوتا سرکاری اگر کسی کو دکھ ہے تکلیف ہے سمجھتا ہے میں غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے نوٹل بجوائے میں اس کا جواب دوں گا ثبوت دوں گا پروو دوں گا ٹھیک ہے یہاں سے کچھ جاتا ہے پک کے ان کے پاس کہاں جاتی عمرہ جاتا یا جاتی عمرہ بھی جاتا ہے چھوٹا میاں گھر جاتا ہے مارڈل ڈان بھی جاتا ہے کہاں کھاؤگے کہاں کہاں کیا سناؤں کیا سنوگے بیان صاحب اس غریب قوم پر رحم کریں اور ہمیں معافی دے دیں اور یہ جو بیانیاں آپ لے کے پھر رہے ہیں اور بار بار آپ یہ کہتے ہیں سلیم نے غداری کیا ہے اصل غدار کون ہے کون ہے اصل غدار آپ کو بھی اچھی طرح پتہ ہے بڑی صاحب یہ تو مشرف کو کہتے ہیں کہ غداری کیا بہت سلیم کر چکے ہیں کہ میری سب سے بڑی غلطی ہے بڑی صاحب چلیں کوئی بات نہیں مزید آگے بڑھتے ہیں بڑی صاحب بات کرتے ہیں سلیم صافی صاحب کی آپ نے ان کا فتوہ جو ہے بڑی صاحب ان کا فتوہ لگایا ہے بہت بڑا کے پی کے پی کپتان پہ ان نے کہا یہ اگر گیارہ نکات منارہ پاکستان کے نیچے پیش نہ کرتے پشاور سورتحال برقش ہوتی وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں لگی ہیں موجہ سلیم سافی صاحب لگی رہے ہیں لگی ہے نا موجہ ان لائن ٹھیٹ ہے صحیح 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 بندہ کیا فوج گی اوپر اور وہ یہ نات پڑ رہا تھا بڑی صاحب کوئی بات نہیں بڑی صاحب آپ یہ بتائیے کہ چار یا پانچ سالوں میں آپ چاہتے ہیں ستر سال کے کام جو ہیں وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ آپ کو کر کے دکھاتی جادو کا چراغ دے دیا تھا مرکز میں حکومت کس کی تھی میرے بھائی صاحب سلیم صاحب صاحب اس کی وضاحت کر دیجئے جا ڈیٹیل سے میں بھی تھوڑے ساتھ دانے کوشش کروں گا اگر وہ کمی بیشی رہ جائے گی تو انشاءاللہ آپ کو اگلے پر بتاؤں گا اور آپ کا احوال بھی بتاؤں گا آپ کی اوقات پہلے کیا تھی اور آج کل آپ کتنے پانی میں ہیں اور کس سبندر میں رہتے ہیں انسان کے بچوں والے کام کریں کوئی بہتر اگر بہتری آ رہی اللہ کی طرف سے تو آپ جیسے بونے کٹ کے صحافی ہیں لفافہ اور چوروں کو سرپرستی کرنے والے آپ اب ہمیں بتائیں گے اس وقت کہا تھے جب یہاں پر حکومت تھی پاکستان پیپرس پارٹی کی کیا ہورا تھا دہشت گردی کھلے عام ہو رہی تھی مارڈل ٹون پہ کبھی صحافی صاحب نے کوئی لکھا ہے کولم بیٹی صاحب ایسے کبھی بھی نہیں نا بات تو یہی ہو مارڈل ٹاؤن آپ مجھے ایک بات بتائیں سلیم صاحب تعلیم کا نظام وہاں صحافی صاحب کی بات آپ نے کر لی ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں صاف سے انسان ہے صاحب کوئی بات نہیں اگر آپ لفافائزم کا شکار سمجھتے ہیں چار سال میں لینڈ ریکارڈ ٹھیک کر دیتا ہے تعلیم کا نظام ٹھیک کر لیتا ہے بی صاحب بہتری تو آئی ہے چیف جسر صاحب نے شعبہ شدی ہے بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں چیف جسر صاحب پاکستان جو اس وقت پوری قوم کی شان اور جان ہے اللہ انکی عمر دراز کرے انہوں نے شعبہ لیکن جو بڑی صاحب وہاں پر زلزل آیا تھا وہاں کے جو متاثرین تھے ان کے حوالے ہو سکتا ہے بڑی صاحب فیوچر میں وہ اس پہ بھی لکھتے ہیں سانیا مارڈل ٹون پہ بھی لکھتے ہیں تعلیم اورنس ٹرین میٹرو باقی ساری چیزوں پہ بھی لکھتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن مزید آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں فیصلہ آباد کی فیصلہ آباد میں دو تین دن پہلے جو وکلا کا رویہ سامنے آیا تھا اس کی اکاسی آج نون لی کی شیر نے دھاڑے مارتے ہیں مسلح پولیس کے کھڑے ہوئے جو کیا ہے خواتین پہ تشدیو کیا اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ کوئی ڈیو ڈیو کا ریسلر آ گیا پولیس وہاں پہ تماشی بنی کھڑی لیگ کا اس نے آتے ساری جو ہے اور عورتیں بھی تھی مرد بھی تھی مجھے میں اکیلی نیچے کمرے میں تھی انہوں نے مجھے ایسے مارا ہے جیسے انتہا کر دیا میں خون سے لد پت تھی مجھے نہ باہر آنے دے رہے تھے آج تمہیں ادھر ہی ماننا چیزیں اٹھا قابل مضمت ہے یہ تشدد بڑھ صاحب عوام کے سامنے پولیس کے سامنے قبضہ مافیا یہ کون لوگ ہیں بڑھ صاحب رانہ سناللہ کو دیکھ لیں چند دن پہلے کیا کر رہے تھے نہ قابل قبول ان کا رویہ بڑھ صاحب یہ صورتحال ایسی نہیں اور پولیس پہ بھی اس کا مللہ وقلہ ٹھیک کرتی ہے بڑھ صاحب پولیس کے ساتھ ایسے نہیں کریں وہ غلط کام غلط ہوتا ہے پولیس کا فرض مدد آت تو بڑھ صاحب کون سی مدد ہے بچاری نہتی خواتین پہ مدد نہیں ہے یہ قبضہ کروار رہے ہیں یہ مدد ہے یہ مدد نہیں ہے بچار پرچہ کار دیا لیکن اس چیئر مین کا نام ہی نہیں ڈالا اس پرچے میں یہ مدد کی ہے انہوں نے اس کی مدد نہیں ہے آپ کمال آدمی ہیں یہ مدد ہے اور کیا ہے آپ پتہ ہے ہمارے پاس کمزہ کرنے کے لیے کیا فرمولہ ہے بہترین سا کام ہے آپ وان بڑی صاحب بہت بہت بڑی صاحب بڑی صاحب بہت بڑی صاحب بہت بڑی صاحب چیف جسر صاحب کو چاہیے کہ اس طرح بھی نوٹس لیں اور کڑا نوٹس لیں پولیس والوں کو کڑی سزا دی جانی چاہیے بڑی صاحب ان کے تصاب ہونا چاہیے اعلی پولیس افسران بھی تماشہی بنے اپنی سیٹوں پہ ایسی والی کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں جو کہ نقابل قبول ہے اور پاکستانی عوام کے ساتھ یہ ظلمت و شدت پہ در پہ ہوتا جا رہا ہے جی بڑی صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ ہمارے پاس پروگرام میں ایک سے دو منٹ اٹھا ہے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جلدی جلدی ارز تو کر رہا ہوں جی بڑی صاحب بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ حالات ایسے ہی ہیں کہ ہماری پولیس کو نتھ ڈالنی چاہیے جس طرح مزید ڈالی جائے عدلیہ ڈالے عالی پولیس افسران ڈالے یا کوئی اور ادارہ ڈالے کیونکہ حالات رانوار کہیں بھی دیکھ لیں سندھ میں دیکھ لیں منجاب میں دیکھ لیں کے پی کے میں تو بہتر ہو گیا بات یہ اور یہ ہے کہ قبضہ گروپ کی تاریخ لسٹ بنائی جائے جس لسٹ نے جہاں جہاں قبضہ کیا جس غریب کا گھر پہ کیا ہے جہاں جہاں وہ قابل لوگ قبضہ گروپ بیٹھے گئے ہیں تو اس میں کئی پولیس والے بیوروکریٹ بھی آجیں گے کئی لسٹ بنائیں کئی لیگی شیر بھی آجیں گے آپ تلکوز کمپریز پہ آسکتے ہیں آپ باقی کچھ اللہ آپ کے بچوں کو سلامت کرے دل سے دعائیں نکی نہیں ہیں آپ کے لئے پوری قوم آپ کو دل سے دعائیں دے رہی ہے ایک لسٹ یہ بھی مگوالیں ایس ویاز مگوالیں جھوٹی سچی لگ پتہ جائے گا کم سے کم اور جو ایس ویاز نہیں دلجبین ترخواستیں ہی مگوالیں کمپیوٹرز سسٹم ہے بیسے ہی ترخواستیں پڑھی ہوگی اگر آپ پڑھا ہوگا وہ سارا مگوالیں ایک دفعہ یہ تو گن ساف کر دیں کسی کو حق مل جائے گا کسی کو چھت مل جائے گی لوگ رولے پڑے ہیں اور یہاں پر اس کے علاوہ جو یہاں پر جب لوڈ اور سڑکیں بنتی ہیں یہاں صوبے کو تیار ہوتے ہیں اس وقت جو کوائر کی جاتی ہیں زمینے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہوتی ہے لاکھ روپیٹی ان کی روپیٹی ان کی روپیٹی انہوں نے جان چھڑا دی جاتی ہے انہیں درا دنگا کر کئی چکر لگا کر کئی سو چکر لگا کر ان کو ملتے ہیں ایک شخص نے کچھ پچھلے جنہوں نے پھول کیا کہ وہ کہا جی میں میری تو ٹرانگ جو ہے وہ کٹ گئی ہے ایک ٹرانگ سے اور میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں میری کوئی زمین تھی اس کا جو ریڈ تھا اتنا چیپ لگایا گیا ہے کہ مجھ سے گھر نہیں بن رہا میں فٹ پاک پر اپنا سمان اپنے بچوں کو لے کے بیٹھا ہوں تو مہربانی کرائیں کوئی شباز شریف صاحب کو کچھ کہہ دیں کوئی کسی اور سے کچھ کہہ دیں بڑے صاحب یہاں پہ پٹواری جو ہیں وہ رشتلیے بغیر کام ہی نہیں کرتے آپ کیا بات کریں ال ڈی اے میں جا کے دیکھ لیں یار تو سلینا پوری نہ شباز شریف صاحب نہ نواز شریف صاحب کیونکہ ان کو کپنی اپنی پڑی ہوئی ہے آپ کس سے کر میں پڑے ہوئے ہیں اور کیا مانگ رہے ہیں کس سے مانگ رہے ہیں اللہ سے میں نے کہا مانگیں اللہ ہی دے گا بڑی صاحب منو سلوہ تو نہیں ہے کہ جو اللہ دے گا اب تو حکمران وقت پہ ذمہ داری آیت کر دی گئے یہ پرانی باتیں ہیں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ ہی ہے جسے مانگنا چاہیے لیکن حکمران وقت پہ ذمہ داری آیت ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ہو ظلم ہو اس کی تلافی کی جائے ان کے حقوق کا خیار رکھا جائے صورتیٰ علیہ السی ہے کہ ہماری پولیس کو صدرنا چاہیے اور یہ وقت کا تقاضی ہے کہ جو ظلم اور زیادتی ہوتی ہیں پولیس کی پشت بنائی سے ہوتی ہیں ہمارے چیف سیسر صاحب سے بھی ریکویسٹ ہیں کہ اس نوٹس کا اس واقعے کا بھی نوٹس لیں جو فیصلہ باد میں ہوا ہے مزید بیٹس صاحب آج ہم نے جو ٹیلی کمیونکیشن سیکٹر کے حوالے سے بات کیا ہے وہاں پہ جو ویدھولڈنگ ٹیکس ہے اس کو پھر دھرا دیتا ہوں کہ یہ ایمپلائیمنٹ انکم پہ ٹیکس ہوتا ہے اور ایک اور چیز جو فورٹین پرسنٹ ہے کمپیٹیوی ایٹس ریلی ایکزیجار ریٹیڈ ایس کمپیٹیو پیر ایکانومیز یا جو دوسرے سیکٹر ہیں پاکستان میں وہاں پہ اتنا نہیں وہاں پہ ایک سے تین چار پانچ چھ سات پرسنٹ تک جو ہے نا ویدھولڈنگ ٹیکس کلیم کیا جاتا ہے یا ڈیڈک کیا جاتا ہے تو یہ بھی ہم اس کا بھی تذکرہ بار بار کرتے ہیں اور یہ یقیناً یہ ساری گزارشات جو رہنمائی عوام کی بھی ہوگئے ہوگے اور چیفز جیسے تک بھی پہنچ چکی ہوں گی اس وقت ہمارے پروگرم کا وہاں ختم ہا جاتا ہے اللہ نی کے بعد